حضرت یوسف علیہ السلام انشاءاللہ تبارک و تعالی آج یہ ایک بات مجھے کہہ کر بات ختم کرنی ہے انشاءاللہ تعالی وہ یہ ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا میں حدیث پڑھتا ہوں آپ بھائیوں کے سامنے صحابہ کا سوال کیا تھا ان ابن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی نور اب یہ حدیث ہے ایک دوسری حدیث ہے ابو حریرہ بھی ہے دونوں صحابی ہیں اور بخاری کی حدیث صحیح بخاری میں ہے حدیث یہ سوئی الہ رسول اللہ ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کی نبی سے سوال کیا گیا یہ آج کے درس کی انشاءاللہ تعالی آخری بات ہے ایو ناس اکرم ایلہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے شریف کون ہے بولتے نہیں ہم لوگ ہمیں معمولی لوگاں نہیں ہمیں ہمارے والد یہ تھے ان کے والد یہ تھے ان کے ہمارے پردادہ ایسے تھے ایسا سبھی بولنے والوں کے لیے یہ صحیح بخاری کے حدیث ایک بہت اچھا جواب ہے ایک بہت اچھا جواب ہے کہتے ہیں ابو حریرہ اللہ کی نبی سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو ناس اکرم ایلہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شریف کون ہے قال اکرمہم عند اللہ یتقاہم اللہ کے نبی نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سب سے زیادہ متقی جو آدمی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے پاس شریف ہے باعزت ہے قالو لئیسا انہادہ نسألو اللہ کی نبی ہمارا یہ سوال نہیں ہے ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں تو پھر نبی نے جواب دیا اکرم النس یوسف لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی شریف ہے کہتے ہیں کہ خاندان کے تو پھر وہ یوسف ہیں نبی اللہ اللہ کے نبی ہیں ابن نبی اللہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں ابن نبی اللہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں ابن خلیل اللہ اللہ کے خلیل کے بیٹے ہیں اس سے بہتر خاندان ہوگا خود بی نبی باپ بی نبی دادا بی نبی پڑ دادا بی نبی تو پھر صحابہ نے کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سوال یہ نہیں تھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا جواب ان کو عرب کے بارے میں دیا خیارکم فلجاہلیتی خیارکم فلسلام ادھا فقہو جاہلیت میں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ اسلام لانے کے بعد بھی وہ اچھائیاں ان کے اندر باقی رہتی ہیں آپ نے ایک تیسرا جواب دیا نبی کا ایک بیچ کا جو جواب ہے وہ یہ ہے خاندان کے اعتبار سے اگر کوئی لوگ جو بہت کچھ بولتے بہت کچھ بڑائیاں بیان کرتے ہیں ہمارے دادا یہ تھے خاندان کے اعتبار سے اگر اللہ کی نبی خود کہہ رہے ہیں اکرم اگر کوئی ہے شریف اگر کوئی ہے اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ حضرت یوسف ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ایسا ہے لفظ ہیں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن عبراہیم یہ ہمارے نبی کی زبان سے نکلا ہے سبحان اللہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن عبراہیم اس لئے میرے بھائی بڑائی مت کیجئے گا بڑائی مت کیجئے گا ٹھیک ہے تقویٰ یہ اہم چیز ہے جب حضرت یوسف کا نام آتا ہے یہ ایک بڑی بات ہے جو سورہ یوسف میں پیش کی گئی ہے دوسری بات سورہ یوسف کے اندر قصتہ شروع ہونے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہمارے بھائیوں سے میں کہنا چاہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لقد اعتیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو میں حدیث پڑھوں گا آپ کے سامنے حدیث میرے سامنے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے حضرت یوسف کو تیسرے آسمان میں دیکھا کہا تھے تیسرے آسمان میں اب نبی کا لفظ سنیے میں کیا دیکھ رہا ہوں ان کو آدھی خوبصورتی دی گئی ہے اللہ اکبر کتنی آدھی خوبصورتی صحیح مسلم 160 پر دو حدیث کا نمبر ہے سبحان اللہ اور یہ حدیث آہندہ بھی آپ کے سامنے آئے گی بے انتہا خوبصورت اللہ اکبر بے انتہا خوبصورت ایک تو خاندان بھی شریف اور خوبصورت بھی بے انتہا خوبصورت سبحان اللہ خود نبی کہہ رہے ہیں شطر الحسن آپ نے وہ مشہور حدیث سنا ہے نا التہور شطر الایمان پاکی سفائی آدھا ایمان ہے یہی لفظ نبی نے استعمال فرمایا میں نے تیسرے آسمان میں ان کو دیکھا ہے واقعیتاً بڑے خوبصورت بہت اللہ نے خوبصورتی دی ہے